امریکہ اور چین کے بیچ ہر روز غصے کے جوالا مکھی پھوٹ رہیں امریکہ چین کو کسی بھی قیمت پر کسی بھی طریقے سے سزا دینا چاہتا ہے کیونکہ اس نے چین کے روپ میں دنیا کے لیے ایک گبھرتے ہوئے خطرے کو دیکھ لیا ہے لیکن چین بھی سوپر پاور بننے کا خواب لیے امریکہ سے ٹکرا رہا ہے امریکہ نے ہوسٹن اور ٹیکساس میں چینی کانسولیٹ بند کرنے کے آدیش یاری کیے تھے تو 72 گھنٹے کے اندر چین نے اس کا قرارہ جواب دیا اب چین کے ودیش منطرالے نے کہا ہے کہ چینگدو شہر میں امریکی کانسولیٹ کا لائسنس رد کیا گیا ہے چین امریکہ کے قدم سے بوکھلایا ہوا ہے چین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ کو اسی کی بھاشا میں جواب دینا ضروری تھا چین اور امریکہ کے بیش موجودہ حالاتوں کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے چینگدو میں امریکی کانسولیٹ جنرل کی کافی گتیوی دھیا رہی ہیں جس سے امریکہ کو اوگتیوی کرایا جا چکا ہے یہاں آپ کو چینگدو کا مہتو بھی سمجھنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں امریکی دوتاواز کو بند کرنے کا کیا اثر ہوگا یہ چین کے سچوان پرانت کی راجدھانی ہے کوٹ نیتی کے لحاظ سے بہت مہتو پون ہے دبت، میامار اور بھارت چین بورڈر کے پششیمی سیکٹر سمیت کئی شیطروں پر سیدھا پرحاو ہے چین کے اندر چین ویروڈی گتیویدھیوں کے ہات سپورٹس اس جگہ کے آس پاس ہیں ایسے میں یہاں امریکہ کی پہنچ نہیں ہونے سے سوچناوں کا سوکھا پڑ جائے گا انٹیلیجنس کے ایکسپورٹ ایسا مانتے ہیں کہ اس سے چین کے کئی شیطروں اور خاص طور پر طبوت تک امریکہ کی پہنچ کم ہو جائے گی چین کا فیصلہ چینگڈو کانسلٹ کو بند کرنے کا امریکہ کو بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ وہ کانسلٹ ہے جس کے تحت ٹیبیٹ آتا ہے اور امریکہ کا انفرمیشن فلو بند ہو سکتا ہے ادھر امریکی ویدیش میں بھاگ چین پر شکنجہ کسنے میں لگا ہے آروپ ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں چین کے دوتاواز سے امریکہ میں جاسوسی کی جا رہی تھی اور اس کے علاوہ بھی کئی دوسرے غیر قانونی کام ہوئے ہیں سمیدن شیل دستاویزوں کو جلانا اور جاسوسی کرنا آج تک کی ٹیم نے جب اس بارے میں انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کی تو پتہ چلا کہ چینی کانسلٹ کا سٹاپ سندکت گتیویدھیوں میں شامل تھا ادھارہ ہے بہت ہی عجیب طریقے سے کام کرتا ہے یہ چین کے دوتاوازوں کو اور وانی جی دوتاوازوں کے سٹاف کو استعمال کر کے جاسوسی کرتا ہے جو چین کے ویدیش میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کا بھی استعمال جاسوسی کرنے کے لیے اور انفرمیشن اکھٹا کرنے کے لیے کرتے ہیں امریکی راشترپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے کل ہی یہ کہا تھا کہ وہ چین کے دوسرے دوتاواز بھی بند کر سکتے ہیں اور امریکی ویدیش منتری مائک پومپیو نے ایک بار پھر چین کو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا انہوں نے کہا کہ آزادی اور لوگ تنتر پسند کرنے والی دنیا کے لیے چین ایک بڑا خطرہ ہے دو دن پہلے بھی وہ یہ بات کہہ چکے ہیں امریکہ ساف ساف کہہ رہا ہے کہ چین کو بدلاو کے لیے مجبور کرو ورنہ چین دنیا کو بدل دے گا چین بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے ایسے میں دونوں دیش ایک طرح سے کولڈ وار کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ ٹکراو ابھی لمبا چلے گا